جنگ قادسیہ فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے مبارک دور میں لڑی گئی تھی حضرت سیدہ تنہ خنسہ رضی اللہ تعالیٰ انہا یہ اپنے چار بیٹوں کے ساتھ اس جنگ میں شامل ہوئی تھی جنگ سے ایک دن پہلے آپ نے چاروں بیٹوں کو جمع کیا اور کیا کہا کہا بیٹو اپنی خوشی سے تم مسلمان ہوئے ہو اور اپنی خوشی سے تم نے دین کے لیے ہجرت کی اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہو میں نے تمہارے نصب کو خراب نہیں کیا تمہیں معلوم ہیں اللہ غفار عز وجل نے کفار سے مقابلہ کرنے میں مجاہدوں کے لیے بہت شاندار ثواب رکھا ہے یاد رکھو آخرت کی باقی رہنے والی زندگی دنیا کی فنا ہونے والی زندگی سے بہت بہتر ہے سنو قرآن پاک کے چوتھے پارے کی آیت نمبر دو سو میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایوہا لذینا من اصبروا وصابروا ورابطوا اے ایمان والو سبر کرو اور سبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور سرحد پر اسلامی ملک کی نگہ بانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کے کامیاب ہو بیٹا بڑی ہشاری کے ساتھ جنگ میں شرکت کرنی ہے دشمنوں کے مقابلے میں اللہ تعالی کی مدد مانگتے ہوئے آگے بڑھنا ہے اور یاد رکھنا لڑائی زور پر آ جائے تو اس وقت لڑائی میں کود جانا کافروں کے سردار کا مقابلہ کرنا ہے بیٹا اللہ نے چاہا بڑی عزت کے ساتھ جنت میں رہو گئے اب جنگ میں حضرت سیدہ تنہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چاروں بیٹوں نے بڑھ چڑھ کر کافروں کا مقابلہ کیا اور ایک ایک کر کے شہید بھی ہوتے گئے جب ان کی ماں کو حضرت سیدہ تنہ خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہادت کی خبر پہنچی تو انہوں نے کیا کیا واولہ کیا ہائے ہو کی بے سبری کا مظاہر کیا نہیں کہا پیارے اللہ پاک کا شکر ہے جس نے مجھے چار شہید بیٹوں کی ماں بننے کا شرف عطا فرمایا مجھے اللہ پاک کی رحمت سے امید ہے کہ میں ان چاروں شہید بیٹوں کے ساتھ جنت میں رہوں گی سبحان اللہ غلامان محمد صلی اللہ علیہ وسلم جان دینے سے نہیں ڈرتے یہ سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے نام کتنا پیارا ہے خنسہ تو اللہ کی نیک بندیوں کے نام پر بچیوں کے نام رکھا کریں بچوں کے نام بھی اللہ کے نیک بندوں پر رکھنے چاہئے ہیں اب یہ آرٹسٹ گلوکارا فنکارا اس کے نام پر نام نہیں اللہ کی نیک بندیوں کے نام پر نام رکھے کتنا اچھا نام ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ اپنی اولاد کی تربیت کرنی چاہیے یہ بھی معلوم ہوا کہ اولاد کو دین کی خاطر قربانی کا ذہن دینا چاہیے یہ بھی پتا چلا کہ قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہمیں یاد ہونی چاہیے تاکہ بچوں کی تربیت کرتے وقت ہم قرآن پاک کی آیتیں بھی سنائیں ان کا بھی ذہن بنے گا اور اپنی اولاد کو دین کے لیے پیش کرنا چاہیے یہ دین اسلام ہم تک ہمارے اسلام کی قربانیوں کے ذریعے ہی پہنچا ہے اور یہ بھی پتا چلا کہ گھر میں فوتگی ہو جائے تو شور نہیں کرنا چاہیے واویلا نہیں کرنا چاہیے یہ صبر کرنے والیوں کا یہ انداز نہیں ہوتا ایک نہیں چار میتیں چار بیٹے چاروں شہید ہو گئے اب بھی بے صبری نہیں ہے اب بھی کوئی ایسا انداز نہیں ہے جس میں اللہ اس کے رسول کی ناراضی ہو اب بھی صبر کیا جا رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے بڑا شرف ہے اگر ہماری اولاد دین کی خادم ہے ہماری اولاد مبلغ ہے ہماری اولاد امام موزن بنتی ہے قاری صاحب بنتی ہے حافظ صاحب بنتی ہے دینی خدمت کی ذمہ داری لیتی ہے ہمارے لیے بہت اعزاز اور سعادت کی بات ہے شکر ادا کریں جن کے بچے حافظ قرآن ہیں حافظ گھر والوں کی شفاعت کرے گا اللہ پاک ہمیں بھی نیک بنائے ہماری اولاد کو بھی نیک بنائے آمین